ناظرین السلام علیکم میں محمد عبدالجببار ای وی آر ہیچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات آئیے ایک لازم پہنچا کر میں پہنچا گئی کتنا ویران اس نے چمن کر دیا ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا کتنا ویران اس نے چمن کر دیا ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا ہندو مسلم میں وہ دوستی نہ رہی اس لیے ملک میں اب خوشی نہ رہی جس طرف دیکھئے آگ نفرت کی ہے چہر پر اب کسی کے حسینہ رہی ختم ہی دو رہولی ملن کر دیا ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا کتنا ویران اس نے چمن کر دیا ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا میڈیا آج نفرت اگلنے لگی ہر جگہ ہر انگ مزہب کا بھرنے لگی سچ کا سورج دکھاتی تھی پہلے کبھی جھوٹ کی بارشیں اب یہ کرنے لگی اس نے ملہ یہ گنگو جمن کر دیا ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا کتنا ویران اس نے چمن کر دیا ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا غم کا یہ زہر ہم آج کیسے پیئے ملک میں اپنے گھٹ گھٹ کے کیسے جیئے رو کے کہتی ہے اب ملک کی بیٹیاں ملک میں کب طلق ظلم ہم سب سے ہیں چھلنے چھلنے وطن کا بدن کر دیا ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا کتنا ویران اس نے چمن کر دیا ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا ہٹلر کا ہے شاسن کا لیا ہاں یا جھوٹ کی گنگا بہتی ہے سچ جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا خود اپنی بیوینا سبلی خود اپنی بیوینا سبلی جس شخص سے سوچو اے آروں اس شخص سے ہندوستان بھلا کیا خاک سنبھالا جائے گا اس شخص سے ہندوستان بھلا کیا خاک سنبھالا جائے گا ہٹلر کا ہے شاسن کا یہاں یا جھوٹ کی گنگا بہتی ہے سلام علیکم پچھلے سات دنوں سے آپ ہمارے سات ہیں میرا بھتیجا ادناک نتابلی آپ کے بیچھے ادناک کو جو آپ نے سنا ان کی شاہری کو ان کی نزل کو سنا اپنے حیالات دو لفظوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جو اس لڑکے کے اندر جوش ہے اور ایک سٹاس کرکس ہے جہاں پر بھی جاتا ہے لوگوں کی دیوانگی دیکھنے کو ملتی ہے اور میں آز امانداری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے دس دنوں کے اندر اگر کسی کا سب سے بڑا فان ہوا ہے تو میں ادناک نتابلی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تمام لوگ اس کے لئے دعائے کریں اس کے بھائی سفیان کے لئے اور ان کے چانچا کے لئے یہ سبھی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر الیکشن کا جو ماحول تیار کیا بس یقین ہی خواہش رہتی تھی ادناک کبشدی اچپئر آنے والا ہے ادناک کو سننا ہے تو بہت 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 چلے گا ملاقاتی ہے مل اشکاللہ حافظ شکریہ